ہیلو دوستوں سب سے پہلے آپ سب کو دل سے دھنیواد آج ہمارے چینل پر دس ہزار سسکرائبر پورے ہو گئے ہیں اور یہ سب آپ کے بینہ بلکل بھی ممکن نہیں ہو پا تھا آپ لوگوں کے پیار اور سپورٹ کے بینہ میں یہاں تک بلکل بھی نہیں پہنچ باتی تو جب میں نے اس سفر کی شروعات کی دینا تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں یہاں تک پہنچ باؤں گی تو چلی آج اس خوشی کو ساتھ میں مل کر بناتے ہیں اور بناتے ہیں کچھ میٹھا ہمارے گھر میں جب بھی کوئی مطلب خوشی کی بات ہوتی تھی ماں ہمیشہ آٹے کا حلوہ بنا کر تیار کرتی تھی تو میں نے سوچا آج میں بھی آٹے کا حلوہ بناوں گی لیکن پھر میں نے دیکھا کہ میں نے آٹے میں تو اور بھی آٹے مکس کرے ہوئے ہیں اور اسے ملٹی گرین آٹا بنایا ہوا ہے پھر میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہم سوژی کا حلوہ بنا لیتے ہیں تو میں نے یہاں پہ آدھا کپ سوژی لیے اور آدھا کپ ہی میں نے اس میں دودھ ڈال دیا ہے اور اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہمنا ریسٹ پہ رکھ دیں گے اور پندرہ سے بیس منٹ کے بعد سوژی اچھے سے مطلب سوک ہو جائے گی دودھ میں اور اس سے ہمارا جو حلوہ ہے نا بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے تو یہاں پہ میں نے کڑھائی کو رکھ دیا ہے گرم کرنے کے لیے لو فلیم پر اور دیکھیں ہمارا جو سوژی ہے نا وہ دودھ میں کتنی اچھے سے سوک ہو گئے ایک دم فول گئی ہے اور اب میں نے اسی کپ سے مطلب گھی لے لیا ہے آدھا کپ تو یہاں پہ میں آدھا کپ پورا گھی ایک بار میں نہیں ڈالوں گی اور تھوڑا سا گھی کو ہم بچا لیں گے اور اس کے بعد اس میں سوژی ڈالیں گے اور گیس کی فلیم کو کر دیں گے ہم لو اور لو فلیم پر اب ہم اسے بھونیں گے اب یہ آپ کو گھی ٹھوڑا سا زیادہ لگ رہا ہوگا لیکن جیسے جیسے ہم اسے بھونیں گے تو سوژی مطلب پورا گھی پی جائے گا تو یہ دیکھیں لگاتار اسی طریقے سے ہم نے بھونتے رہنا ہے جب تک کہ اس میں ایک اچھا سا کلر نہ آ جائے اور یہاں پہ گیس کی فلیم کو میں نے لو پر ہی رکھا ہے مطلب لو ٹو میڈیم فلیم پر ہمیں اس حلوی کو بنا کر تیار کرنا ہے اور جب شروع میں ہم اس میں سوژی ڈالتے نا تو نیچے یہ جرور چپکتا ہے جیسے جیسے سوژی بھونتی رہتی ہے ویسے ویسے یہ نیچے چپکنا بند ہو جاتا ہے جیسے ہی سوژی اپنے اندر سارا کا سارا گھی اوبزورپ کر لے گی نا ویسے ہم نے تھوڑا سا گھی اور ڈال دینا ہے جو ہم نے بچا کے رکھا تھا اور دیرے دیرے کر کے ہم نے سارا گھی یوز کر دینا ہے آدھا کپ پورا کپ پورا اور اس طریقے سے اسے مکس کرتے جانے ہیں اور سوژی کا جو کلر ہے نا ہلوے کا کلر وہ ٹوٹلی آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو ہلوہ زیادہ ڈاک پسند ہے یا لائٹ پسند ہے تو اسے آپ اسی کے انوصار بھون لیں تو یہاں پہ جو سوژی ہے نا پہلے تو سارا گھی ایک دم سے اوبزورپ کر لے گی اور اس کے بعد سارا کا سارا گھی چھوڑ دے گی اور یہ دیکھیں ایک دم لکوڈ ہو گیا ہے اور سوژی نے بلکل اپنا جو گھی ہے نا وہ چھوڑ دیا اور میں نے باقی کا بچا ہوا گھی بھی ڈال دیا ہے تو چلیے آپ ڈال لیتے ہیں اس میں اپنے من پسند ڈرائی نٹس تو میں نے لے لیا یہاں پہ بادام جنہیں میں نے دو ٹکڑوں میں کارٹ لیا ہے کاجو لیا ہے میں نے یہاں پہ ٹکڑا اور سوخہ ناریل لے لیے اسے لمبا اور پتلا کارٹ دیں گے اور سب سے پہلے ہمیں اس میں بادام ڈالیں گے کیونکہ بادام کو بھوننے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اور اس کے بعد اس میں کاجو اور سوخہ ناریل ڈال دیں گے تو یہاں پہ میں نے ڈرائی نٹس کو پہلے سے ہی گھی میں نہیں بھون کے رکھا تھا سوژی میں بھی یہ اچھے سے بھون جاتے ہیں اور الگ سے بھوننے کی اسے جورتی نہیں ہے اور دیکھیں ہمارے جو سوژی ہے اس میں اچھا سا کلر آ گیا ہے اور اب ہم سوژی میں ڈالیں گے دودھ اور پانی کا مکشر تو میں نے یہاں پہ دو کپ دودھ میں کچھ کسر کے دھاگے ڈال دیئے تھے پانچ میٹ پہلے تاکہ اس میں اچھا کلر آ جائے دودھ میں اور جب ہم اسے سوژی کے ہلوے میں ڈالیں گے تو سوژی کے ہلوے میں بھی اچھا کلر آئے گا تو کسر یہاں پہ ٹوٹلی آپشنل ہے تو میں نے یہاں پہ دودھ میں دو کپ ہی پانی ڈالے ہیں یعنی سوژی کا ہم چار گنا دودھ اور پانی ڈال کر اس کو تیار کر لیں گے برابر ماترہ میں اور جب ہم اسے سوژی میں ڈالیں گے تو لگاتار اسے اسی طریقے سے ہم چلاتے رہیں گے جب تک کہ سوژی سارا پانی اور دودھ نہ observe نہ کر لے اپنے اندر اور جیسے ہی سبھی چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اس میں آدھا کپ چینی بھی ڈال دیں گے اور چینی بھی ہم نے سیم کونٹیٹی میں اسی کپ سے ناپ کے ڈال ہے اور اچھے سے مکس کر لیں گے اور تب تک مکس کریں گے جب تک کہ چینی نہ اچھے سے مکس نہ ہو جائے سوژی میں اور یہ دیکھیں ہمارا جو ہلوہ ہے وہ بن کر تیار ہو گیا ہے لگاتار ہم اسی طریقے سے اسے بھون رہے ہیں لو فلم پر اور اس نے اپنا سارا گھی چھوڑ دیا ہے اور ہلوہ بن کر تیار ہو گیا ہے تو ہے نا کتنا سمپل اس ہلوے کو بنانا بس تھوڑا سا محنت لگتی ہے لیکن جب آپ اسے کھاؤ گا تو اپنے ساری محنت بھول جاؤ گے اور بار بار اسے اسی طریقے سے بنا کر تیار کرو گے تو اوپر سے ڈال دیئے ہیں میں نے اس میں پستا کے کترن اور جیسے ہمارا ہلوہ بن کر تیار ہوا تو لائٹ چلی گی تھی تو مجھے کچن کی سامنے والی کھڑکی کھون نہیں پڑی اور سن لائٹ میں دیکھو اس کا پورا کلر ہی چینج ہو گیا ہے تو ہلوے کا بھوگ لگا رہی ہوں سب سے پہلے ماتا رانے کو کیونکہ ان کی کرپا کے بینا تو یہ سب کچھ ہو ہی نہیں پاتا اور آپ لوگوں کے پیار اور ویسواس کے کارنی میں یہ آتا کہ آئی ہوں تو ایک بار فیڈ سے دل سے تھانک یو دوستوں تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں با بائی